السلام علیکم قرآن ترجمہ سورہ الواقع آیات 1 تا 96 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جب پیش آ جائے گا وہ ہونے والا واقع تو نہ ہوگا اس کے وقوع کو کوئی جھتلانے والا تہہ و بالا کر دینے والا جب ہلا ڈالی جائے گی زمین یکبارگی اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ پوری طرح تو ہو جائیں گے وہ مانند غبار بکھرے ہوئے اور ہوگے تم گروخ تین قسم کے سو دائیں بازو والے کیا کہنا دائیں بازو والوں کا اور بائیں بازو والے کیا ٹھکانا بائیں بازو والوں کا اور سبقت لے جانے والے تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے یہ تو ہیں ہی مقرب لوگ جو رہیں گے نعمت بھری جنتوں میں بہت ہوں گے پہلوں میں سے اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے آراستہ پیراستہ مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے لیے پھیریں گے ان کے اردگرد ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ساغر سراہی اور جام مطری ہوئی شراب کے ایسی کہ نہ سر چکرائے سے پی کر اور نہ عقل میں فطور آئے اور لذیذ پھل تاکہ اس میں سے جسے چاہیں پسند کر لیں اور گوشت پرندوں کا تاکہ لے لیں اپنی رغبت کے مطابق اور ہوریں ہوں گی خوبصورت آنکھوں والی ایسی حسین جیسے موٹی جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہو جزا کے طور پر ان عامال کی جو وہ کرتے رہے نہیں سنیں گے وہ وہاں کوئی بےہودہ کلام اور نا گناہ کی بات سوائے ایک بول کے سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر اور دائیں بازو والے کیا کہنا دائیں بازو والوں کا جن میں بیریان ہوں گی بے خار اور کیلے تہ بتہ اور چھاؤں دور تک پھیلی ہوئی اور پانی ہر دم روان اور ترہ ترہ کے لذیذ پھل پکسرت کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک اور نشست گاہیں انچی انچی ہم پیدا کریں گے ان بیویوں کو نئے سرے سے اور بنا دیں گے انہیں کماریاں شوہروں کی عاشق ازار اور عمر میں ہم سن ہوگا دائیں بازو والوں کے لیے وہ بہت ہوں گے اگلوں میں سے اور بہت ہوں گے پچھلوں میں سے اور بائیں بازو والوں کا کیا ٹھکانہ وہ ہوں گے لوگ کی لپٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سائے میں سخت کالے دھویں کے جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے یقیناً یہ لوگ تھے اس سے پہلے خوشحالی میں مگن اور اسرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا یقیناً ہم پھر اٹھا کڑے کیے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں کہیے بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی سب ضرور جمع کیے جانے والے ہیں ایک موئین دن کے وقت مقرر پر پھر یقیناً تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو ضرور کھاؤگے تم ایک درخت میں سے جو از قسم زکوم ہوگا سو بھروگے اسی سے اپنے پیٹ پھر پیوگے اوپر سے کھولتا ہوا پانی سو پیوگے جیسے پیتے ہیں پیاس کے مارے ہوئے اونٹ یہ ہوگی بائے بازو والوں کی زیافت روز جزا ہم ہی نے پیدا کیا ہے تمہیں پھر کیوں نہیں یقین کرتے تم کیا کبھی غور کیا تم نے کہ یہ جو نطفہ ڈالتے ہو تم کیا تم پیدا کرتے ہو بچہ یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ہم مقدر کر چکے ہیں تمہارے درمیان موت اور نہیں ہیں ہم آجز اس بات سے کہ بدل دیں ہم تمہارے وجود ہی کو اور پیدا کر دے تمہیں ایسی شکل و صورت میں جس کو تم جانتے ہی نہیں اور یقینا تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو تو تم کیوں نہیں سبق لیتے کیا کبھی سوچا تم نے کہ یہ جو تم بیج بوتے ہو کیا تم اگاتے ہو اس سے کھیتی یا ہم ہیں اگانے والے اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے بھس اور رہ جاؤ تم باتیں بناتے کہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہے بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں کیا کبھی سوچا تم نے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نازل کرتے ہو اسے بادل سے یا ہم ہیں نازل کرنے والے اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے سخت کھاری پھر کیوں نہیں تم شکر جزار ہوتے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم ہیں ان کے پیدا کرنے والے ہم نے بنایا ہے آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ اور رکھے ہیں اس میں فائدے تمام حاجت مندوں کے لئے پس اے نبی تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کی پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کی گزرگاہوں کی اور بلا شبہ یہ ایک قسم ہے اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہے بلند پایا جو ایک محفوظ کتاب میں نہیں چھوٹے اسے مگر وہ جو پاک صاف ہیں نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم بے پروائی برتتے ہو اور رکھا ہے تم نے اپنا حصہ یہ کہ تم جھلاتے ہو اسے سو کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے خلق تک اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تمہاری نسبت لیکن تم کو نظر نہیں آتے سو اگر نہیں ہو تم کسی کے محکوم تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس کی روح کو اگر ہو تم سچے سو اگر ہوتا ہے مننے والا مقربین میں سے تو راحت ہے اور اندہ رسک ہے اور نعمت بھری جنت ہے پھر اگر ہے وہ اصحاب الیمین میں سے تو سلام ہو تم پر تم اصحاب الیمین میں سے ہو اور اگر ہوگا وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے تو اس کی توازو کے لیے ہوگا خالتا ہوا پانی اور جھونکا جانا جہنم میں بلا شبا یہی ہے قطعی حق پس اے نبی تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کی